رحمان ابراہیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم معاشیہ جماعت دہم باب نمبر بارہ کے سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ کا پہلا حصہ کریں گے تو آئیے پہلے سوال دیکھتے ہیں اور اس کا جواب سوال ہے درستیل پر نوڈ لکھیں بجٹ سرکاری کرزہ آج ہم سوال نمبر فائیو کا پہلا حصہ یعنی بجٹ کریں گے تو آئیے اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں صفحہ نمبر ہے اٹھانوے بجٹ تعریف بجٹ کو عام طور پر میزانیاں بھی کہا جاتا ہے بجٹ ایک گوشوارہ ہوتا ہے جس میں حکومت آنے والے سال کے لیے اپنی آمدین اور احراجات کا تہمینہ پیش کرتی ہے یعنی بجٹ گوشوارہ میں یہ وضاحت موجود ہوتی ہے کہ سال بھر کے دوران کن کن ذرائع سے آمدینی حاصل ہو گیا اور وصول کردہ آمدینی کو کن مداد پر خرچ کیا جائے گا پاکستان کے مالی بجٹ کا دورانیہ یکم جولائی سے تیس جون تک ہوتا ہے ویا پاکستان کے مالی سال کا دورانیہ ایک سال کے یکم جولائی سے دوسرے سال کے تیس جون تک پھیلا ہوتا ہے بالفاظ دیگر بجٹ سے برات ایسا گوشوارہ جس میں ایک سال جس میں ایک مالی سال کے دوران آمدینی اور احراجات کے وضاحت بازریہ عددی قدروں اور حقائقی روشن میں کی گئی ہوتی ہے اگر حکومت کے متوقع حراجات اس کی مطلقہ آمدینی سے تجاوز کر جائے تو اسے حسارہ کا بجٹ کہتے ہیں اس کے برقص اگر متوقع آمدنی اس کے متوقع حراجات سے بھڑ جائے تو یہ فاضل بجٹ کہلاتا ہے متوقع آمدن اور حراجات میں برابری کو متوازن بجٹ کا نام دیا جاتا ہے عزیز طلبہ اس سوال کو اپنے کاپی پر لکھئے اور یاد کیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ